موسیقی ہلدوانی میں جہاں پر موب نے پولیس کرمیوں پر حملہ کیا تھا ان پولیس کرمیوں سے ملنے کے لیے خود سی ایم پوشکر سنگھ دھامی یہاں پہنچے ہیں ہلدوانی کے اندر تصویریں آپ کو دکھائیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں جو ان کا پورا کافلہ ہے وہ فلحال کوتوالی ہلدوانی میں پہنچ چکا ہے اور سی ایم پوشکر سنگھ دھامی کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں تصویروں میں وہ آئے ہیں یہاں پر خود سبھی سے ملنے کے لیے جو پولیس کرمی اس دوران گھائل ہوئے تھے جو دنگا ہوا تھا اس دوران جو ابدرویوں نے پتھراؤ کیا تھا پیٹرول بم فیکے تھے اور اس دوران ان کو چوٹے لگی تھی اور ایسے میں پتھرکار بھی گھائل ہوئے تھے ان سبھی سے ملنے کے لیے سی ایم پوشکر سنگھ دھامی خود یہاں پر پہنچے ہیں تصویروں میں آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے وہ ملاقات یہاں پر کر رہے ہیں حال چال جان رہے ہیں کیونکہ یہی وہ جوان رہے ہیں جنہوں نے سرکشہ بھی کی لوگوں کی کیونکہ یہ آگجنی کافی زیادہ بھی بڑھ سکتی تھی جس طرح سے تصویریں نکل کر سامنے آ رہی تھی اس وقت کی تو ان لوگوں نے موچا سمالی رکھا اور اس کے بعد بیک فائر کیا اور ان لوگوں کھدیڑنے کا کام انہی جوانوں نے کیا اور اپنی جان کی پروہ نہ کر کے حال دوانی میں جو لوگ تھے ان کو سرکشی ترکھا آپ دیکھ سکتے ہیں سی ایم پوشکر سنگھ دھامی کے سرا سے یہاں پر لوگوں سے مل رہے ہیں بوال پر ایکشن جاری ہے راج وقتہ فیلاوگے تو گولی کھاؤگے والی رن نیتی مکھر ہو چلی ہے حال دوانی میں مکھے منتری کا سخت مجاز اس بات کی تصدیق کرتا ہے انہوں نے دو ٹوک شبطوں میں کہہ دیا ہے دیو بھومی میں اس کے تہلے ایسا کبھی نہیں ہوا سنیو جت طریقے سے حملہ ہوا ہے کسی بھی قیمت پر دوشیوں کو بخشا نہیں جائے گا ہماری دیو بھومی ہے اتراخن دیو بھومی ہے یہاں پر ایسے حالات کبھی نہیں ہوئے انہوں نے دیو بھومی کی جو پھجا ہے دیو بھومی کا جو محول ہے اس کو خراب کرنے کا پریاس کیا ہے بوری طرح سے کانون توڑا ہے کانون اپنے ہاتھ میں لیا ہے پترکاروں کو بھی بوری طرح سے ان کے کیمرے توڑے ہیں ان کے ساتھ مارپیٹ کی ہے اور میں نے آج صویرے کچھ پترکار ساتھیوں سے بات کری فون پر تو انہوں نے بتایا کہ ان کو جندہ آگ میں جھوکنے کا کی بھی پریاس کیا گیا کام فہنے سے چلتا ہے اور کل جب پرساسن کی ٹیم پولیس کی ٹیم اسی عوید عدی کرمن کو ہٹانے کے لئے گئی تھی جو عوید نرمان تھا اس کو ہٹانے گئی تھی اس کے اوپر پورا سنیوجی طریقے سے جو یہ حملہ ہوا ہے جس پرکار سے ہمارے پولیس کے جوان پولیس کے عدیقاری اور خاص طور سے جو ہمارے مہلہ پولیس کرمی ہیں ان کو جس طرح سے مارا ہے پیٹا ہے ان کے اوپر حملہ ہوا ہے پتھروں سے اور بندوقوں سے یہ بہت ہی جتنا اس کے بارے میں خراب کہا جائے وہ کم ہے پکڑ کے اور ایس ڈی ایم ریکھا کوہلی سے بھی میں نے بات کری انہوں نے مجھے بتایا کہ کس طرح سے ان کے ساتھ وہاں پر مارپیٹ ہوئی ہے کس طرف سے آگجنی ہوئی ہے ہتیا کا کس طرح سے پریاس ہوا ہے کانون اپنا کام کرے گا اس میں جن لوگوں نے بھی سرکاری سمپتی جلائی ہے یا لوگوں کی سمپتیاں جلائی ہیں بہاں جلائے ہیں اس کے ساڑے ویڈیو پوٹیج پوٹ پرنٹ سبھی اپلپد ہیں اس کو چیک کیا جائے گا جہاں چاہ جائے گا اور اس پر جو بھی کاروائی ہے ویڈی سمت جو کاروائی ہے وہ کاروائی یہاں پر کی جائے گی جہاں ایک اور حلدوانی بوال کی آگ میں جھلس گیا ہے وہی دوسری اور سیاست تیز ہو گئی ہے کانگریس پوری طرح سے سرکار کو کوس رہی ہے ہنسا پر اتراخنٹ کانگریس کے پردیش دکش کرن مہارا بفرے ہیں یہ بھی مہاگ ہے کانگریس کی طرف سے کہ ہائی کورٹ کے سیٹنگ جس کی دیکھ ریک میں اس میں چانچ ہونی چھے دوشی پرشاشنی کادھیکاریوں کے بھی خلاف کاروائی خوننی چھے جنہوں نے اندیکی کی ان کے خلاف بھی کاروائی خوننی چھے اور جو دنگا کرنے والے لوگ ہیں جنہوں نے دنگی کو بھڑکانے کا گام کیا ان کے خلاف بھی کاروائی خوننی چھے اس طریقے کی گھٹناوں کا ہم لوگ کتے ہی سمرتھن نہیں کر سکتے اور دربہ کی پورٹ گھٹنا ہے اس دیو بھوم میں اس طریقے کی گھٹنا گھٹے گی ہم کو امید نہیں تھی یہ حلدوانی ویسے بھی سانتی بھی شیطر ہے اور آج تک کبھی بھی اس طرح کی کوئی گھٹنا مہا نہیں گئی کھاڑ میں بوال پر راجنیتی اپنے شباب پر ہے پورو نیتا پرتیپکش یشپال آرے بھی سرکار پر حملہ بر ہے انہوں نے دھنٹا کی نندہ کی ہے اور شاسن پرشاسن کو بفل بطایا ہے پرشاسن کا آگلن نہیں کر پانا اور اس کو ہلکے ڈھن سے لینا اور میرا ماننا ہے کہ آستانیٹی کی تدکال کلیش کو دست کیا جاتا دیو گھومی میں ایسا بوال بہت درانے والا ہے راجنیتک پارٹیوں کو ایسے حالات میں سیاسی بیان بازی سے ہٹ کر سمسیا کے سمادھان پر بات کرنی چاہیے نہ کی اسے اور